السلام علیکم میں اس چینل پر ایمازون ایف بی اے پرائیویٹ لیبل اور ایمازون وی اے کا کورس بنا کر بلکل فری میں آپ کو ایمازون کا کام سکھا رہا ہوں یہ ویڈیو اسی کورس کا ایک پارٹ ہے اور اگر آپ ایمازون کا کمپلیٹ کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو فل کورس دیکھنے کے لیے آپ اس چینل پر فری ایمازون کورس کے نام سے پلیلسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو فری ایمازون کورس کی پلیلسٹ کا لنک مل جائے گا آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے جی پیٹنٹ کے رلیٹڈ اس ویڈیو کے اندرہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پیٹنٹ کیا ہوتا ہے what is پیٹنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ یہ پیٹنٹ کی کتنی ٹائپس ہیں پیٹنٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اور ہم دونوں ٹائپس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ اگزیمپلز بھی دوں گا اگزیمپلز کے ساتھ ایکسپلین کروں گا کہ پیٹنٹ کیا ہوتا ہے اور ان کی دونوں ٹائپس کو میں اگزیمپلز کے ساتھ ایکسپلین کروں گا اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جب آپ نے پیٹنٹ چیک کرنا ہوتا ہے تو آپ پیٹنٹ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو پیٹنٹ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے پیٹنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہے یہ تینوں چیزیں ہم ون بائی ون اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیٹنٹ ہوتا کیا ہے what is پیٹنٹ تو پیٹنٹ کے اندر ہے جی our product patent provides you right to prevent your product from third parties اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں کوئی manufacture کرتے ہیں اور وہ آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے تو آپ اس پروڈکٹ کا پیٹنٹ کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا بندہ اس پروڈکٹ کو نہ بنا سکے اور نہ ہی sale کر سکے تو وہ پروڈکٹ permanent آپ کی ملکیت ہوتی ہے اور اگر کسی دوسرے بندے نے اس پروڈکٹ کو sale کرنا ہو تو وہ پہلے تو آپ سے permission لے گا اور پھر ہی اس پروڈکٹ کو sale کر پائے گا اور جب آپ سے وہ permission لے گا تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ سے permission لینے آئے تو آپ اس کو charge کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ اتنی amount مجھے دے دیں تو میں آپ کو permission دے دیتا ہوں اس پروڈکٹ کو sale کرنے کے لیے یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آج کے بعد جتنی بھی پروڈکٹ sale کریں گے آپ اس کا مجھے commission دیا کریں گے یا میری جو پروڈکٹ آپ sale کریں گے اس کے اندر میرا آپ percentage رکھیں گے اور ہر sale کے پر مجھے percentage ملے گی تو یہ فائدہ ہوتا ہے patent کا سکتا ہے جو کہ آپ کی اپنی پروڈکٹ ہو یہ نہیں کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کو اٹھائیں اور اس کا patent کروالیں اس کے بعد وہ کوئی sale ہی نہیں کر سکتا آپ نے کوئی product بنائی ہے کوئی invention کی ہے کوئی manufacture کی ہے اور اس پروڈکٹ کا اپنے patent apply کی ہے اور آپ کو patent مل گیا ہے تو پھر آپ اس کو patent کی طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور کوئی دوسرا بندہ آپ کی permission کے بغیر اس پروڈکٹ کو sale نہیں کر سکتا نہ ہی بنا سکتا ہے تو اس لیے ہم جب amazon کے پر selling start کرتے ہیں تو ہم یہ check کرتے ہیں کہ کیا اس product کو patent تو نہیں کروایا ہوا کسی نے اگر تو وہ patent product ہے تو پھر اس کے اندر ہم کام نہیں کرتے اور اگر وہ patent product نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ہم کام کر لیتے ہیں لیکن اس کی بھی types ہیں ایک type کے اندر ہم کام نہیں کرتے لیکن ایک type کے اندر طریقہ ہے جس کے تھوڑ ہم کام کر سکتے ہیں تو دونوں type میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے اور کس کے اندر آپ نے کام نہیں کرنا تو جب آپ amazon کے پر product hunt کر لیں اور product hunting کرنے کے بعد سب سے پہلا step آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے product hunt کر لی اور final کر لی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے once you select the product آپ نے product final کر لی product hunt کر لی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے patent check کرنا ہے first check the patent of the product سب سے پہلا کام آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے patent check کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے next further procedure کے طرف جانا ہے جو بھی اس کا sourcing کا ہے اور amazon کے پر launch وغیرہ کا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ patent جو ہوتا ہے اس کی types check کر لیتے ہیں patent کی دو types ہوتی ہیں پہلی type جو ہے وہ ہے جی utility patent اور جو اس کی second type ہے اس کو کہتے ہیں جی design patent utility patent کیا ہوتا ہے utility patent ہوتا ہے جی utility patent is all about usage of product جو بھی product ہوتی ہے اس کے usage کے متعلق جو patent کروایا جاتا ہے اس کو utility patent کہتے ہیں اس کے اندر آیا جاتا ہے جی how product will be used مطلب کہ وہ product کس طرح سے use ہونے والی ہے اس کے usage کے اوپر جو patent کروایا جاتا ہے اس کو utility patent کہتے ہیں کس طرح سے کہتے ہیں جی میں آپ کو کچھ examples دیتا ہوں یہاں پہ examples کے اندر آپ دیکھتے ہیں جی utility patent کی جو examples ہیں تو یہاں پر ایک tray ہے tray کے اندر آپ یہ دیکھ لیں جی کہ یہ ہے product جو کے tray ہے اور اس کے اندر اگر اس کا usage کیا ہوتا ہے اس tray کا usage ہے جی کہ آپ اس کو serving purpose کے لیے use کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیزیں رکھ کے اس کو serve کرتے ہیں اور serving purpose کے لیے use کرتے ہیں اگر کسی نے یہ tray بنائی اور بنانے کے بعد اس کا usage کے اوپر patent کروا لیا مطلب کہ utility patent کروا لیا کہ یہ میری tray ہے اور یہ serving purpose کے لیے اور مجھے اس serving purpose tray کے لیے مجھے اس کا patent کروانا ہے اور اس کا patent اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اس کا patent ہے جو utility patent کہلائے گا اور اس کے next example ہے جی وہ یہ ہے جی کہ ایک knife ہے اور knife کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ وہ جو بھی بندہ ہے جس نے یہ manufacture کروائی جس نے یہ بنوائی ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اس کو utility patent کروانا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ cutting purpose کے لیے ہے تو اس کے بعد کوئی بھی بندہ اس کو knife کو as a cutting purpose کے لیے sale نہیں کر سکتا manufacture کر کے sale نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ permission نہ لے لے جس کے پاس اس کا utility patent ہے تو جو بھی seller جو اس کو بنا کے sale کر لیا اس کے پاس utility patent ہے تو ہم utility patent والی product کے اندر کام نہیں کرتے کچھ بھی ہو جائے جب آپ کو پتا چلا گیا کہ آپ نے product hunting کی اور product hunting کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا جی کہ میری جو product ہے وہ ایک utility patent ہے مطلب کہ اس کے usage کے اوپر کسی نے patent کروایا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ نے کام نہیں کرنا اس product کے اندر کچھ بھی ہو جائے آپ نے کام نہیں کرنا اس product کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کو چھوڑنے کے بعد آپ نے نئی product hunt کرنی ہے اور نئی product hunt کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر working start کر دینا ہے utility patent والی product کے اندر ہم کام نہیں کرتے اس کے next جو step ہے جی جو second type ہے patent کی وہ ہے design patent design patent کیا ہوتا ہے جی design patent is all about the design of the product جو product کا design ہوتا ہے اس کے بارے میں design patent ہوتا ہے تو یہ design patent کیا چیز ہے جی اس کی میں آپ کو example دیتا ہوں for example یہاں پہ آپ دیکھیں جی کہ یہ knife ہے اور اس کے design کا patent کروا لیا کسی نے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جی کوئی seller آیا اور seller آنے کے بعد اس نے اس کا design patent کروا لیا design patent کروانے کے بعد یہ جو design ہے اس design کو کوئی sale نہیں کر سکتا لیکن اس knife کو sale کر سکتے ہیں design کے اندر صرف جو product ہے اس کا جس shape کی وہ product ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کی shape جو ہے وہ patent ہوتی ہے جو کہ اس product کی اگر آپ دیکھیں تو یہ shape ہے کو patent کیا گیا ہے اس کے design کو patent کیا گیا ہے اس کا design کوئی اور نہیں sale کر سکتا تو design جب patent کروا لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم selling کر سکتے ہیں اس کا selling کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے جی patent product یہ کسی seller نے patent کروای ہوئی ہے ہم اس کے design کو ہلکا پھلکا change کر کے اس کو ہم کر سکتے ہیں design کس طرح سے change کر سکتے ہیں جی یہ میں نے ایک example دی ہوئی ہے یہاں پر same product جو آپ کے سامنے یہ باری جو product ہے جو پیٹنٹیڈ ہے وہ show ہو رہی ہے اس کا میں نے design کس طرح سے change کیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا hole لگا دیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی hole نہیں ہے اور یہاں پر میں نے ہلکا سا hole لگا دیا جس کے آپ بتا سکتے ہیں اپنے customers کو کہ اس product کو آپ کو جو بھی یہ knife ہے اس کو آپ hang کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں اس hole کو اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کے جو design ہے design کے اندر changing آ جائے گی مطلب کہ جو بھی seller تھا اس نے اس design کو patent کروایا تھا ہم اس کے اندر جو design ہے اس کے اندر changes لا کر ہلکی سی changes لا کر اس کو launch کر سکتے ہیں تو changes کس طرح سے جیسے یہ hole لگا دیا اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر دکھوا سکتے ہیں یا اس کو remove کر کے بیسے بھی رکھ سکتے ہیں یا لکھوانا چاہیں تو لکھوانے اس کے علاوہ کیا changes کی جا سکتے ہیں جیس کے اندر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہلکا سا curve ہے یہاں پر تو یہ آپ دیکھیں جی کہ یہاں پر یہ ہلکا سا یہاں پر curve show ہو رہا ہے تو اس curve کو ہم اپنے design کے اندر remove کر سکتے ہیں کس طرح سے پیلٹ طریقہ تو یہ ہے جی کہ آپ یہاں پر کورنر بنا سکتے ہیں اور کورنر بنانے کے بعد اس طرح سے آپ کی knife بن سکتی ہے اس طرح سے آپ knife بنا کے اس کا design وہ change کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں جی کہ اگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے یہ پہلے کورنر بنایا تھا تو اس کے اندر آپ مزید کیا کر سکتے ہیں کہ یہ curve جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر کی طرف ہے اس کو آپ curve کو ہلکا سا باہر کی طرف نکال سکتے ہیں اس طرح سے آپ نکال کے تو اس کو ہلکا سا curve باہر نکال کے اس کو design ہے وہ change کر سکتے ہیں آپ نے hole بھی بنا دیا اور یہاں پہ اپنا brand میں وہ لکھوا دیا ہلکا سا curve آپ نے باہر کی طرف نکال دیا تو اس سے کیا ہوگا جی جو design پروڈکٹ کا وہ change ہو جائے جب design change ہو گیا تو اس نے جو پروڈکٹ design کروائی تھی جو پہلا seller ہے اس نے جو patented product کی تھی اس کو ہم نے change کر کے اپنے حساب سے اس پروڈکٹ کو launch کر دینا ہے تو design patent کے اندر آپ جو product already amazon کے پر launch ہے تو اس کے اندر آپ design patent والی اس کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں اس کے اندر کام کرنے کے اندر کوئی issue نہیں ہے اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ design change کریں اس کو amazon launch کر دیں لیکن یہ part ہے utility patent اس کے اندر آپ کبھی کام نہیں کرنا آپ کی جتنی investment ہے وہ ساری ضائع ہو باقی یہ design کے اندر جو بھی changes ہے product to product اس کے اندر جو بھی changes ہیں آپ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس سے next part جو ہے how to check patent آپ patent کس طرح چیک کر سکتے ہیں ایک طریقہ ہے جو خود سے patent چیک کر سکتے google پر جا کے جو google patent patent مل جائے گا وہاں سے patent چیک کروائیں جو کہ professional بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو 50-100 ڈالر دے patent چیک کروائیں تو وہ آپ کے لئے بینیفیٹ ہوگا یہ one time investment ہے تو آپ کسی پروفیشنل سے چیک کروائیں تو زیادہ بہتر ہے تو فائیور کے اوپر جو recommended ہے ایک patent چیک کرنے والا ہے پرو USA کے نام سے اس کا link میں نے یہ ڈال دیا اس کے اوپر آپ جا کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس سے patent چیک کروائے سکتے ہیں یہ top کا patent چیک کرنے والا فائیور کے اوپر بلکہ میں آپ کو بھی فائیور کے اوپر دے کے چلتا ہوں اور جا کر میں آپ کو ایک short میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کی جو listing ہے فائیور کے اوپر وہ کس طرح کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں فائیور کے اوپر آگیا ہوں اور فائیور کے اوپر آنے کے بار آپ سمپل سرچ کے رہے یہ پرو USA کے نام سے آپ کے سامنے یہ listing شو ہو رہی ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور اوپن کر 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 رہیتا ہوں تو یہ لسٹنگ ہے آپ اس کے ریویوز دیکھیں جیس 7000 پلس ریویوز ہیں اور ابھی 11 orders اس کے پاس ہیں اور سارے کے 5 سٹار ہیں تو اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ سیمپلی جا کر سرچ کرنا چاہے تو میں آپ کو جو لنک میں دکھایا ہے وہ بھی میں ایک دفعہ شو کر رہیتا ہوں یہاں پر آپ اتنا چیک کریں کہ یہ میں کوپی کیا یہاں سے اور کوپی کرنے کے بعد اگر اس ہوگی اور یہاں سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کنٹیکٹ سیلر اور اس کا جو لنک ہے وہ میں نے جو سلائیڈز ہیں اس کے اندر شو کر دیا ہے جو کے لنک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا لنک ہے تو یہاں پر میں نے لنک بھی شو کر دیا اور آپ کو سکھا دیا کہ آپ کس طرح سے جا کر فائیور کے اوپر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اس سیلر کو تو یہ تھی جو چک کر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ پیٹنٹ چک کرنے کا ہونا چاہیے اور آپ لازمی اس کے اندر انویسٹ کر دیں کوئی ایٹی ڈالر یا جو لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بیٹر ہے کہ آپ 100 ڈالر دے کر ایک دفعہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کا پیٹنٹ چک کر لیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا اگر اپنے مالی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو چینل کو سبسکرائب کر کلک کر اس آل والے اپشن کو لازمی سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے